کہ یہ جو فرقہ ہے روافیز کا ہم نے ہائی لائٹ کیا ان کی گستاخیوں کو تو یہ جنہیں کبھی جاگ ہی نہیں آئی تھی اور ہمارے خلاف ایف ای آریں کٹوار رہے تھے اب فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اب ایک ذاکر کے خلاف اس کا نام لے لیتے ہیں میں کہتا ہوں شان سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو پر حملہ کرنے والا یہ ملعون بہت بڑا مجرم ہے مگر یہ چھوکرا اس کی کیا حیثیت ہے ان کے لیڈروں نے رب کی توہین کی ہوئی ہے ان کے لیڈروں نے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے آقا کی توہین کی ہوئی ہے تو ادھر کیوں روے سخن نہیں کہ جاری ختم ہوتی ہے سناو ان کو اس شہنشاہ نقوی کا یہ کلپ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے کہ جس میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کو نبیوں سے فضیلت دے رہا ہے یہ توہین نہیں انبیاء کی طور کیا ہے انبیاء میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی بھی شامل ہے کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو اور یہ حامد سلطانی کا نام ان کو ہمارے کہنے پہ آیا وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے کیا یہ چھوٹی توہین ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رازق ہے علی اللہ کے بہت اکبر ہے اللہ کی میراج کا ہے اللہ کی میراج سے ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانہ اوپر اپنی داری سے جاگو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانہ اوپر سجدہ کرے اللہ کے سر کا تاچ جناب سیدہ کی نالین میں مٹی ہے جناب سیدہ جلل شانہ اوپر نالین اس فاق میں اللہ کو سجدہ رہتا ہے یہ ہے توہید ہم کوئی توہید کے منتر نہیں ہیں ہم کوئی متحری نہیں ہیں وہ کہید اور پھر کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ علی رابط ہے اللہ علی رکل ارباب یہ چھوٹے کفر ہیں کہ ہم نے جو یاد دلایا تمہیں وہ یاد آئے گا اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو توہین ہوئی نہیں بلا شبہ اگر یہ سنیں وہ تقریر جہاں یہ بات بیان کی جا رہی تھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں جس کا ہمیں فرض ہے کہ ہم پوسٹ مالٹم کریں کہ شانہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دے دی جائے یہ کفر ہے یہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی نہیں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یعنی وہ میری تقریر کے لحاظ سے اور ادھر جس کتے کمین ملعون نے کنجر کا لفظ استعمال کیا چور اور ڈاکو کا لفظ استعمال کیا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس حضرت کے بارے میں جس نے قرآن جمع کیا ہے اگر کوئی ڈاکو پولیس کی مردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ڈاکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی مردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگہ مسلے پہ کھڑا کیا ہے جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بات کی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شانِ صدیق اکبر کنفرنس کرتے توہین تو ان کی ہوئی یہ عجیب مسئلہ ہے دعوے دار یہ ہے کتنے آستانوں پر کتنے سعادات نے کتنے پیرانے طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے مگر ان کی زبانیں گنگ ہیں کہ شانِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرنس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں کیا وہ نسبتِ رسول علیہ السلام کے حامل نہیں کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں تو کیوں نہیں ان کی شانِ اکدس کے جلسے کیے جا رہے تو پتہ چلا یہ بل بولا اور یہ سو جان تحریح مقاصد ہی کچھ ہو رہے جان ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہی نہیں ہو رہے زبانیں گنگیں اور جا ہوا کچھ نہیں وہاں کسی کو خوش کرنے کے لیے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ورنہ یہ کرتوت نہ کرتے جو سامنے آ رہے ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے قرآن راضی ہو اللہ راضی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو پانٹن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو قلفہ راشدین راضی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ تو کسی اور کو راضی کر رہے ہیں جنہوں نے اب دع دینا ان کو شروع کر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ سنی کرنا شروع ہو گئے ہیں اس گستاخی کا رد عمل شدید آیا ہے سب کی طرف سے شیعہ کی طرف سے بھی اور شیعہ سے کہیں زیادہ اہل سنت کی جانب سے آیا ہے اور آنا چاہیے تھا یہ ایک بہت اچھی علامت ظاہر ہوئی ہے اس مرتبہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی اب ان لوگوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ داد انہیں کہاں سے مل رہی ہے اور میں کہتا ہوں سادات کو نکال کے شیعہ ان پہ نہیں پڑ رہا باقی کئی ہیں ایسے اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس شیعہ کے ساتھ ان کی تصویریں بھی لگا دیں گے جو سٹیجوں پہ آج بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں شیعہ کہتا ہے بوزنے کو رکس پر کس بات کی میں داد دوں ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارک بات دوں تو وہ مداری جو بوزنے کو داد دے رہے ہیں آج اپنی تقریروں میں یہ داد مل رہی ہے ان کو اور داد ہی نہیں امداد بھی مل رہی ہے مگر ہم وہ ہیں مہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر تو پہر کی ہے ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا موسیقا